بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر شدی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ سارے کے سارے پرندے مچھلیاں سب کچھ جو ہے وہ جا رہا ہے یہاں سے ابھی ان کو بھیجتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں سب کچھ جو ہے وہ جا رہا ہے بدکیں جو ہیں یہاں پہ ہیں کھیتوں میں یہ نقصان نہ کریں کسی کا ایک چڑیا جو ہے وہ بھی ہے یہاں پہ وہ آج یہاں پہ گر گئی تھی اس کو دانا شاہ دا اور پانی وغیرہ ڈالا ہے اب دیکھتے ہیں اگر وہ اڑنے کے قابل ہو گئی ہے تو وہ اڑ جائے گی اس کے اندر ہے جی وہ چڑیا دروازہ کھول دی ہے وہ دیکھیں ہو گئی ہے اڑنے کے قابل درخت سے نیچے گر گئی ہوئی تھی یہ دیکھیں اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کدھر جاؤں ادھر ہے دروازہ کیا مسئلہ ہے تو یہ اسیل مرگی نے انڈا جو ہے وہ دیا ہوئے تو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں چاند بھائی جی ٹھیک ہے بھائی تو چار پنجرے ہو گئے جو چیزیں ہم نے پہلے بیچی ہوئی ہیں پہلے والا حساب بھی اسی پہ کیا ہوئے تو سب سے پہلے ہیں سفید بڑی بتخ ایسا ہی ہے دو تتری وہ بھی دو ہیں دو پنجرے چار بینٹم مرگ ایک اسیل مرگ مرگی دو اشیلینٹ ہوتے اے ہو گئے جناب چھے لف برڈ ایک اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے لکے کبوتر ہیں تین اسیل مرگی اور آٹھ چوزے اے لہ لیے ٹھیک ہو گیا اگے پانج گولڈن باف گولڈن باف انڈین کبوتر جو ہے وہ اڑ گیا تھا بہت دن اس کو رکھا ہے جس دن اس کے پار کھولے ہیں اس دن وہ اڑ گیا آیا ہی نہیں پھر مور دو ٹوٹل کنے ہو گئے ٹوٹل کنے ہو گئے ٹوٹل کنے ہو گئے ٹوٹل کنے ہو گئے لکے کبوتر تین جی کڈون جس طرح کرنا ہوں یہ میں نہیں دینا چاہ رہا تھا پر فیلحال جو ہے وہ مجبوری ہے یہ مرگیاں اور وہ والے جو چوزے ہیں وہ میں نہیں دینا چاہتا تھا گولڈن باف کا جو سیٹ ہے جو چیزیں آپ نے رکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہوتا ہے اور یہ دیسی مرگیاں جو ہیں یہ بلکل انڈوں پہ تھی مرگیاں پہچانا جا رہا ہے اس دن والا کیوں بلا بڑے ہی پیار سے رکھے ہوئے تھے ایک اور خوشی کی بات آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں ایک توتی جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ جس سے لئی تھی نا اس نے یہی کہا تھا کہ یہ پہچان والا بندے کو دکھائیے گا پھر آپ کو بتائے گا یہ کیسی نسل ہے بچے کدر رکھیں اس کے اٹھائیں جناب منڈی نیچے لگ چکی ہے ایکوئریم جو ہے یہ بھی بھیج دیا جائے گا اور مچھلیاں بھی مچھلیاں جو ہے وہ کھیتوں میں ہیں یہ ہی وہ رکھشا تھا جو منڈی گیا تھا پرندے بیچنے کے لئے الحمدللہ ساری مرگیاں صحت ماند ہیں اور بالکل انڈوں پہ ہیں تو الحمدللہ جتنے بھی فرندی ہیں کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے اور پورے ہیلسی ہیں چوزے جو ہے وہ نو تھے آٹھ رہ گئے ہوئے ہیں وہ ایک بچہ جو ہے وہ لے گیا تھا ایک چوزے کو تو اب جو ہے وہ مچھلیوں کی باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بتخیں جو ہے وہ نکال لیں گے بتخیں بھی آ گئی ہیں مچھلیاں بھی ہو گئی ہیں پیک تو ساری چیزوں کو اللہ حافظ کہیں گے عرفہ اللہ حافظ کہو پرندے جو ہیں وہ اب سمجھ لیں کہ گھر کا ایک حصہ بن چکے تھے ان کو بیچنے کا دکھ تو ہے لیکن وہ جس وجہ سے بیچے ہیں خوشی اس سے کہیں زیادہ ہے چونکہ الحمدللہ الحمدللہ ہم سب بھائی جو ہے وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمرے کی حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین اور یہ خوشی کی بات تھی تو گھر پہ پھر کوئی بھی پرندوں کی دیکھ بال کے لیے نہیں تھا امی ابو اور گھر والوں کو میں اس مشلے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا تو اگر ان میں سے کوئی جوان ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب واپس آئیں گے پھر سے پیارے پیارے پرندے جانور لے کے آئیں گے اور پھر جو ہے ان کا بقاعدہ نام رکھے جائیں گے ان کی اچھی طرح دیکھ بال کی جائے گی اور ان سے پھر سے لگاؤ جو ہے وہ ہو جائے گا ابھی کے لیے یہی ہے کہ بکریاں پاس ہیں اور خرگوش جو ہیں وہ پاس ہیں باقی سارے کے سارے پرندے مچھلیاں جو ہے وہ ہم نے سیل اوٹ کر دی ہیں اور الحمدللہ سارے پرندے جو ہے وہ صحت مند تھے بالکل صاف ستھرے نہیں تو جب ہم خرید کے لاتے ہیں اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ سب بھائی جو ہے وہ اب خوش ہیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں دعا کیجئے گا آپ بھی ہم بھی انشاءاللہ آپ سب فیملی میمبرز کے لیے دعا کریں گے وہاں پہ جا کے تو انشاءاللہ انشاءاللہ واپس آ کے پھر سے جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ رکھے جائیں گے ان کا اچھا سا سیٹ اپ بھی جو ہے وہ کھیتوں میں ہی بنایا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کا دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ مباشر دیکھو سب بھائیوں کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور اگر آپ کچھ اور چاہتے ہیں اس چینل پر تو وہ بھی کائنلی کومنٹ ضرور کر دیجئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ